سلام علیکم دوستوں مراجی کالیجن یونیورسٹی ہے میڈیکل یونیورسٹی ہے تو یہ وہاں پہ سینئر پروفیسر ہے اور اس سے پہلے کراچی میں آگ خان ہسپیٹل میں فیملی میڈیسن کے ہیٹ تھے تو آج میں نے سوچا کہ چلے موقع ملے تو ان سے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو رمضان سے متعلق ہم سب کا ایک کونسپٹ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں تو ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے تو اس سے کہیں ہماری ہیلتھ تو خراب نہیں ہوگی اور یہ سب چیزیں اس طرح ہی باتیں کچھ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں جیسے میں آپ کو اپنی پچھلی ٹریننگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ صرف انسان کا 20% جو ہے وہ ہوتا ہے سکسس کے لیے تو اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اپنے ہیلتھ سیٹ کے اوپر بھی دھیان دینا پڑتا ہے اور ایموشنل سیٹ کے اوپر بھی دھیان دینا پڑتا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر کشان موجود ہیں تو ہم ہیلتھ سیٹ کے اوپر بات کریں گے اور اس کو ملیٹ کریں گے رمضان اور روزے سے تو پہلے ہم ڈاکٹر کشان سے پوچھتے ہیں کیسے آپ ڈاکٹر کشان کیسے خریدہ آپ کی روزے رمضان کیسے جا رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک 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 مسٹر سفیر اچھا ڈاکٹر کشان یہ بتائیں جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھنا پڑا تو ہم بھوکے رہیں گے تو ہماری تو ہیلتھ خراب ہو جائے گی یا پھر جو ہے وہ ہمیں اور پرابلمس ہوں گی اگر کوئی شوکر کا مریض ہے تو اس کو یہ لگے گا کہ یار میں شوکر میری کنٹرول نہیں ہوگی یا جو بھی اس طرح کی جو پریشانی آئے لوگوں کی اس کے بارے میں آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا جو ہے وہ اس کے فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں تینکیو سفی فرسٹ اوپول میں بڑا شکر گزاروں کہ اچھا سفی نے ایک اپورچنٹی دیا آپ لوگوں سے انڈریکٹ کرنے کی اور اس طرح کے فورمز پہ بات ہونی چاہیے اور رمضان سے ریلیٹڈ جو روزے سے ریلیٹڈ جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے لئے فائدے مند ہیں اور نقصان دیں ایک بات تو جو ایس بحیزی تھی مسلمان ہمیں پتا ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پر روزے فرس کی ہیں اس کی ہمیشہ سے ہمارے لئے پر فضیلت ہے اور اس کی بڑے فائدے ہیں ہمیں اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا جیسے اس انسان پڑھتا ہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لئے ہر چیز کے اندر بہت خیر رکھی ہے تو رمضان میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ صبح سہری کے بعد سے فاسٹنگ شروع کرتے ہیں اور جو مغرب ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا روزہ کھلتا ہے اس میں کوئی تقریباً اگر آج اس موسم کی حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے جس میں ہم نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں پھر اس کے اوپر ویدر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری جو باڈی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہو جائیں گی لیکن سب ہی میں آپ کو بتاؤں یہ جو 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 چیز ریویل کر رہی ہے وہ یہ ریویل کر رہی ہے کہ جتنا جتنا ہم اپنے سٹمک کو ریسٹ دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ایک لیٹنٹ پیریٹ ملتا ہے جس میں وہ ریکوور کرتا ہے جیسے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور اپنے سٹمک کے اندر اس چیزوں کو جو ایکسیسیویٹنگ ہوتی ہے جس کو بینج ایٹنگ کہتے ہیں اس کے حساب سے جہاں کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا سٹمک یعنی میدہ وہی متاثر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری پوری سہت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے ریسرچز ہی شو کرتی ہیں جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں یا آلٹرنیٹ فاسٹنگ کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ ہوتی کہ ایک دن روزہ رکھا ایک دن افتار کیا اور جو پیریوڈک فاسٹنگ ہوتی ہے جیسے صبح سہری سے لے کر افتار تک کے ٹائم کے لئے فاسٹنگ کرتے ہیں اس میں ریسرچز نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ لوگ جو جن کا سٹمک امٹی رہتا ہے جو لوگ پیریوڈک فاسٹنگ کرتے ہیں ان کے اندر ایکٹیوٹی وائز وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایلائٹ ہوتے ہیں اور ان کے ہیلتھ بینیفٹس ان لوگوں کے مقابلے میں جو مستقل کھاتے ہیں اور صبح دفعہ شام کے کھانے ایکسیسیب لی لیتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ زیادہ ہیلتی ہیں تاکہ جو سیلز ہیں سٹمک کے اور باڈی کے وہ ان کو ریکوبر کرنے کا ٹائم ملتا ہے اور وہ اچھی طریقے سے گروہ کرتے ہیں صحیح زبردست ویسے تو ناظرین میں آپ کو ایک بار بتاؤں کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں میڈیکلی اگر پرووڈ ہو تو زیادہ اعتماد اس کو ہو جاتا ہے ہم سب کو مسلمان ہونے کی ناتے تو یہ یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات حق اور سچ ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے تک پہنچا ہے وہ بلکل حق اور سچ ہے اس پر کسی کسی کا ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ہم کیونکہ میڈیکل کو لے کے ہم اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ چیز اور پرووڈ ہو اور ایسے لوگ جو ان چیزوں کو نہیں جانتے تو ان کو اس کے بارے میں نولیج حاصل ہو اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تینکی کشان اچھا اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایکسسائز بغیرہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کو کیا روٹین رکھنا چاہیے ایک تو کہ وہ اپنا روزہ کھلنے کے بعد ایکسسائز کریں وقت کریں یا روزہ کے درمیان میں کریں اور دوسرے سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ جب کیونکہ انسان پورے دن کا بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے تو جب افتار کا وقت آتے تو وہ ایک دم بہت سارا کھانے لگتا ہے بہت سارا پینے لگتا ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں کھاتا ہے جس پہ مجھلی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ پر سینے میں جلن ہو جاتی ہے سہری کے بعد اور افتار کے بعد اس کے لئے کیا آپ گلائٹ کریں گے لوگوں کو بتائیں دیکھیں پہلی سوال پہلا سوال جو آپ کا ایکسسائز کے مطالق ہے کہ جو لوگ فیزیکلی ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں ان کا رمضان میں کیا شیڈول رہنا چاہیے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو لائف سٹائل آپ کا ہے اس کو آپ تھوڑا سا موڈیلیٹ کریں یعنی اس کے ٹائمنز کو آپ سہری اور افتار کے ٹائمنز کے ساتھ اگر اجسٹ کر لیں گے تو وہ بہت ضروری ہے جو لیول آف ایکٹیوٹی ہے اگر کوئی واپ کرتا ہے یا اگر کوئی ویٹ لفٹنگ کرتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑینا اور جو بھی اس کی ایکٹیوٹی کا دیوریشن ہے اس کو ہاف کر دے کیونکہ جب انسان کا امٹی سٹمک ہوتا ہے اس میں اگر وہ ایکٹیوٹی آدھی بھی کرے گا تو اس کو اتنا ہی اس کا انڈ ڈیزلٹ آئے گا اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی جو ایکسسائز ہے وہ امٹی سٹمک کریں امٹی سٹمک آپ کے دو ٹائمیز پہ ایڈوائزیبل ہے ایک یہ جس بیفور افتاری جب افتار آپ کرنے والے ہوتے اس سے ایک گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ یہ جو اپنا ٹائم ہے فیزیکل ایکٹیوٹی کا ایکسسائز کا وہ آپ نکالے اپنے آپ کے اندر بہت زیادہ ڈیہائیڈریشن نہیں ہو رہی ہے اور آپ اس کو ریکاور کر لیں گے آدھے گھنٹہ پہ تالیس منٹ جو آپ نے اپنا ایکٹیوٹی کا ٹائم فیزیکل ایکٹیوٹی ووک ہے وہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ کے پندر منٹ کے بعد بیس منٹ کے بعد فوراں روزہ کر جائے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو لیول آف ڈیہائیڈریشن دیورنگ دی ایکسسائز ہوا ہوگا وہ آپ اس کو ریکلنش کر لیں گے دوسرا ہے جب آپ اپنا افتار کر لیتے ہیں تراویہ کے بعد اس کے بھی تقریباً دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے بعد جو لاسٹ آپ نے میل لیا ہوتا ہے اس کے دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے بعد آپ اپنا ایکسسائز کا ٹائم لیت آورز کے اندر رکھ سکتے ہیں دیپنڈنگ کے آپ کا لائف سٹائل کیا ہے دوسرا سوال آپ کا ہے بینچ ایٹنگ یعنی ایک ساتھ ایکسسسف کھا لینا کیا یہ صحیح ہے یا لگلا اس کے لیے ظاہرے بات ہے جو جب بھی روزہ افتار ہوتا ہے اس کے کیونکہ آپ کی باڈی اس وقت ہرمونز اور میٹابولزم کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے ہیوی ہوتی ہے اور ہیٹڈ ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی چیز کھائیں جو کہ آپ کے سٹمک کے اوپر بہت زیادہ ہیوی نہ ہو جیسے کہ آپ سب سے پہلے تو پانی زیادہ پییں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے خجور سے روزہ کھولا اس سے آپ کا شگر لیول اگدام اچھا ہو جائے گا لیکن ایکسسسف کلونی پی جائیں گی پھر آپ پانی پی لیں گے پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تو آپ کے اندر کی جو ڈی ہیڈریشن نیبل ہے وہ ختم ہو جائے گا صحیح تو مینلی جو آپ کی فیزیکل اور میٹل ویل بینگ کے لیے جو دو چیزیں چاہیے وہ تو آپ نے پوری کر لی لیکن ہماری عادت ہوتی ہے اس میں جنگ فوٹس اور ڈرنکس اور فرائیڈ آئیٹمز ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ سٹمک کے اوپر لوٹ زیادہ پڑتا ہے جس کی ویسے ہارٹ برنز اور ہیوی نیس اور لیتھارجک یہ ساری کیفیات اس وجہ سے آتی ہیں کیونکہ ہم فرائیڈ چیزیں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں صحیح اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ پانی سے روزہ کھولیں خجور کھائیں اور اس کے بعد آپ ہائی فائیبر ڈائٹ لیں جن میں کیلوریز کم ہوتی ہیں یعنی فروٹس پھل اور اسی طریقے سے سبزیاں اور تھوڑی روٹی آپ نے کھا لی اور اگر آپ نے پروٹینز دینا ہے تو چھکن وغیر آپ لے سکتے ہیں جو کہ بوائل چھکنز ہوتی ہیں وہ آپ لیں تاکہ آپ کی جو باڈی کی کیلوری ریکوائیمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے صحیح اچھا کشار میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ڈائیویٹیز کے مریض ہوتے ہیں یا پھر جو ہے ان کو حصہ کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ بغیر کچھ کھائے نہیں رہ سکتے پورا دن میں تو ان کے لئے کچھ بتائیں کہ ان کو کیا حل ہے اس میں کیا سلیوشن ہے اس کے لئے روزے میں اگر وہ روزہ رکھ لیں تو دیکھیں صافی جو شگر کے مریض ہیں جن کو یہ بھی خواہش ہوتی کہ وہ روزے ہو کے رمضان کے روزے بھی رکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں ایمپورٹنٹ ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کی شگر بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتی یعنی اس کو ان کو ہائپوگلائسیمیا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کی بلکل کپ کپ آٹ ہو جاتی ہے اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو وہ اپنی ڈوزز کو ایجسٹ کر سکتے ہیں یعنی مارننگ ڈوز کو آپ نے آدھی کر لی اور جو آخری جو رات کی ڈوز ہے وہ پوری لیں اور جو مٹنا جو دفیر کی ڈوزز ہیں وہ سکپ کر دیں تو اس طریقے سے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی روزہ کھولے وہ اپنا شگر چیک کر لیں اور تاکہ یہ میک شور ہو کہ ان کی شگر جو ہے وہ ایک نورمل سے کم نہ ہو رہی جسی طریقے سے رمضان فاسٹنگ کی وجہ سے جو لوگ ہرٹ کے مریض ہوتے ہیں اور جن کو کالیسٹرول کا پرویلم ہوتے ہیںWorld ان کی لئے تو blendارنز ہے اور جو لوگ ہرٹ کے مریض ہیں جن کے کالیسٹرول کا پرویلم ہے فاسٹنگ کے ذریعے سے ان کی کالیسٹرول لیویلز بہترو جاتے ہیں ان کے بلڈ پریشر بہتر ہو جاتا ہے وہ کافی خان دوری ہنوپathonین ہاں بہتر ہیں شارعہ سو مچ کشان چلا جن میں آپ کو اس میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اوپر کام کرنا ہو انشاءاللہ آپ کو پوری ٹریننگ میں بلکل بنا کے آپ کو سامنے پیش کروں گا یو ٹیوب پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ریسرچ فرام لنڈن یونیورسٹی کوئی بھی ہیبٹ اسٹولیشن جو ہوتی ہے اس کے جو فرس ٹونٹی ٹو ڈیز ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں انسان کے لیے کہ وہ اپنی اس نئی ہیبٹ کو اپنے اندر اسٹال کرے رمضان کے لیے خاص طور پر جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں جنرلسٹی کے اوپر کام کرنا ہے سہی اور یہ ایسی عادت ہے اگر یہ ہمارے اندر آگئی اور اس کو آسان میں اس لیے سمجھتا ہوں رمضان کے اندر کیونکہ رمضان میں سب کے دل نرم ہوتے ہیں اور جو بندہ مطلب نیکی کا کام نہیں بھی کر رہا ہوتا عام دنوں میں وہ کوشش کرتا ہے میں کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرو تو اگر ہم اس کی عادت اپنی زندگی میں رمضان کے اندر ڈال لیں گے جو کہ صرف ٹونٹی ٹو ڈیز ہارڈ ہوتے ہیں جو کہ اس رمضان میں آسان ہو جائیں گے تو عام زندگی میں بھی باقی پورے سال بھی ہم جنرلسٹی کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر ضرور جو ہے کہ دھیان دیجئے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے اس میں لیلت القدر کا گفت دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں تراوی کی خاص نماز دی گئے لیے رمضان کے مہینے میں بے شمار برکات ہیں اس کے بے شمار فضائل ہیں اس میں ہر عمل کا جو ہے وہ سواب بڑا دی جاتا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ ہو گئے اور آج جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہمیں آہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہے بہت ساری باتیں آہ ڈاکٹر کشار نے ہمارا شکریہ کریں تو ہم ان کا شکریہ کریں گے انہوں نے اپنا ٹائم دیا اس کے لیے تو انشاءاللہ پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اسلام علیکم والاسلام